حماس کے رہنما اسماعیل حانیہ ایران میں قتل کر دیئے گئے ایرانی حقام ایرانی حقام کا کہنا کہ فلسطین کے اسکریت پسند تنظیم حماس کی رہنما اسماعیل حانیہ کو ایران میں آج قتل کر دیا کیا عرب نیوز کے مطابق ایران کے سرکاری ٹیلیویشن نے بدھ کو صبح کے وقت اسماعیل حانیہ کے قتل کا اعلان کیا جس کی حماس نے تصدیق کر دی پاس تاراں نے انقلاب کے ایک بیان میں کہا گیا اسماعیل حانیہ اور ایک سیکیورٹی گارڈ پر ان کی رہائش کا پر حملہ کیا گیا پاس تاراں نے انقلاب کا کہنا تھا کہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا حال معلوم نہ ہو سکا تاہم اس کی تحقیقات چاری ہیں حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل حانیہ اسلاح پسند صدر مصود پزشکیان کی تقریبے حل پرداری میں شرکت کے لیے ایران کے دورے پر تھے باسٹ سالہ فلسطینی رہنما نے مصود اور آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کی حماس کے ایک سینئر عہددار سامی ابو زہری نے کہا کہ اسرائیل کے جانب سے بھائی ہنیا کے قتل کا مقصد حماس اور ہماری لوگوں کی صلاحیت کو ختم کرنا اور جالی مقاصد حاصل کرنا ہم یقین دلاتے کہ اس اقتام سے یہ اپنے مقاصد کے حصول میں ناقام رہیں گے انہوں نے مسید کہا کہ حماس ایک نظریہ اور ایک ادارہ نہ کے ایک ورد حماس قربانیوں کی پرواہ کیے بغیر اس راپ پر گامزن رہے گی اور ہمیں کامیابی کا پورا یقین ہے یمن کے حوزی واقعوں کے سربراہ محمد علی الحوزی نے کہا کہ اسماعیل ہانیا کو نشانہ بنانا ایک گھنونہ دہشت گردانہ جرم اور قوانین اور مثالی اقدار کی کھلی خلاف ورزی اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کا آخاز اس وقت ہوا جب اسکریت پسند گروپ نے سات اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کیا جس میں بارہ سو افراد ہلاک جبکہ دو سو ترپن کو یرگمال بنا لیا گیا اس کاروائی کے بعد اسرائیل نے حماس کو ختم کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے غزا کی پٹی پر بمباری کا آغاز کیا جس میں اب تک چالیس ہزار سے زائد افراد جانبہ حق ہو چکے دونوں فریق امریک اور علاقائی سالسیوں کے تاون سے یرگمالیوں کی رہائی کے معایدے پر باتشیت کرنے کی کوشش کر رہے جس میں جنگ کا خاتمہ بھی شامل یاد رہے اپریل میں ایران نے کہا تھا کہ دمش میں اس کے سفارت خانے کو تباہ اور ایک آلہ جنرل کو ہلاک کیا گیا جس کا الزام تہران نے اسرائیل پر آئیت کیا دمش میں ایرانی کانسلٹ پر ہونے والے حملے کے بعد ایران میں اسرائیل کی جانب سے ڈرانز اور میزائل داگے گئے جنہیں اسرائیل نے مار کر آیا پراکین کے درمیان مسید کشیدکی کو سفارتکاری کے ذریعے روک دیا گیا تھا پراکین کے درمیان مسید کشیدکی کو سفارتکاری کے درمیان